موسیقی 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 پاو بھاجے کی سبجیں ابل گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈالی ہے پھول کو بھی گاجر مطر ہری والی بینز لال والی شملا مرچ اور آلو آلو تھوڑے سے زیادہ اور اس کو میں میش کر رہی ہوں میں نے پاو بھاجی کی سبجی مسلی تی دیر میں میرے پتی آگئے اور پتے آگئے تو میں نے بنا دی ہے چائے اور چائے پینے کے بعد کری ہم نے ہائے ہکو ہائے ہائے ہری مددے سے نہیں بھٹکنا ہے پاو بھاجی بنانی ہے ٹائم پر تو بڑا سا پیاز لیا ہے کچھ لے سن کی کلیاں لیا ہے ادرک لیا ہے اور ہری مرچ لیا ہے اب ان دونوں کو میں نے آپس میں ملا کر اچھی طرح سے گریٹ کر لیا ہے گریٹ کرا ہوا پیاز لیا سن ایسا لگتا ہے جیسے ایک بیچاری اور دن بھر ریل اور شورٹس بنانے کے بعد لگتی ہے ہم لوگ کلائے میں تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے ایک آدھا چمچ اس سے زیادہ نہیں چھوٹا والا چمچ اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ڈیر سارا مکھن جی پاو بھاجی کھانے ہے تو مکھن تو کھانے ہی پڑے گا بینا مکھن کے پاو بھاجی پاو بھاجی تھوڑی نہ لگنی ہے وہ تو سوپ لگے گا پھر اب پگلے ہوئے مکھن میں آپ کو پیاز لیسون ڈال کر ایسے ملانا اور پکانا ہے جیسے ڈیجے ٹببر والے بیٹھ کر آگے آنے والی بھی لوگز کی کہانیاں پکاتے ہیں جب تک ٹببر والے کہانیاں پکا رہے ہیں آپ کو ڈیبریک انتظام کرنا ہے ارے مطلب ٹماتر کو پیورے بنا کر تیار کر لینا ہے بھائی سائیڈ بھائی سائیڈ ہاں ہاں اب دیکھیں ذرا کیسے تیل بل بلا رہا ہے اوبلے کا ایسے کو شاک ہے بڑا مسالے ڈال کر بنا دو چٹ پٹا اب یہ دیکھیں مسالے دکھانے کے لیے میں نے گیس آف کر دیا گئی یہ سب جلنا جائے بل بلاتے سول بلاتے ہوئے کسوری میتھی ڈالی ہے پاو بھاجی مسالہ ڈالا ہے گرم مسالہ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے لال مرچ ڈالی ہے دھنیا پاورا ڈالا ہے جیرہ پاورا ڈالا ہے ان سب مسالوں کو اب ہم لوگ آج پر میڈیام آج پر اچھی طرح سے بھون لیں گے اتنی اچھی طرح سے بھون لیں گے کہ خوشبو چار گھر پار تک جائے اچھا مسالہ ڈالنے کے بعد میں نے ٹامٹر ڈال لیا تھا یہ اس کے بعد کا درش ہے جو بل بلہ آ رہا ہے بلکل ایسے جیسے مطلعہ ہنکڑی کو ون پیس ٹریس میں دیکھ کے بل بلہ آ جاتا ہے یہ وہ والا سین ہے تو ٹامٹر ڈالنے والا سین ڈالتے ہوئے والا میں نے شوٹ کیا تھا نہیں کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے لیکن ٹامٹر ڈالنے کے بعد ایسا ہو جانا چاہیے بس یہ یاد رکھئے پاہز جیسے ٹامٹر بل بلہ آنے لگے اس کے بعد آپ کو اپنے وہ جو سبزیاں یاد ہے نی جو اپنے اوبالی تھی میش کری تھی وہ ایڈ کر دینی ہے اور پھر اس کو ایسے کام آج پر تھوڑا تھوڑا اس کا پکنے دینا ہے تھوڑا سا کھڑا بھی ہو جائے گئی جب تک ہماری پاو بھاجی بل بلہ آ رہی ہے تب تک ہم تھوڑا سا باہر کے نظارے دیکھ لیتے ہیں تک ہم تھوڑا سا کھڑا سا کھڑا سا کھڑا سا کھڑا سا کھڑا لو جی آج تو لالی چڑیے کے ساتھ کالی چڑیے بھی آئیے یہی بولنے آپ سب کو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی ویڈو لائک کرنا کیوں بول جاتے ہیں بھئیے لائک کر دیجئے ارے نہیں ایسے دھوپ میں بیٹھ کے ہم دینر نہیں کرتے ہیں اس کے بعد جب دینر کی تیاری ہو جاتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا اگر موسم اچھا رہا ویسے تو روز پوزیبل ہوئی نہیں پاتا ہے لیکن جی دن موسم اچھا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی ووک کر لیں تو یہ ہم باہر آگئے ہیں ووک کرنے کے لئے اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنی بھگیا کے پھول گلابے پھول اورنج پھول جیدہ گلابے پھول کم گلابے پھول نیلے پھول سپید پھول سب دیکھنے کو ملیں گے موسیقی 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 پھر اپنے شریر کی سوچھتا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ساف سفائے کرنے کے بعد کپڑے چینج کرنے کے بعد ہم لوگ ڈینر کرنے آگے ڈینر میں یہ تو سلاعت بنا رہے ہیں ہماری ہپی جی اور ہم گرم کر رہے ہیں پاؤ اور بھا جی مکھن مار کے کیوں آپ کو لگا تھا میں اس میں ہائی لائٹر نہیں ڈالوں گی ہائی لائٹر نہیں لگوں گی ضرور ڈالا میں نے گرم کرنے کے بعد ہری ہری دھنیا پہلے سے اس لئے نے ڈالی تھی کہ دوبارہ جب گرم کرتے ہیں تو دھنیا تھوڑی اسے ڈاک کلر کی اجیب سے کلر کی ہو جاتی ہے اسے فریش فریش ڈالو تو کیسے گرین گرین بڑیا بڑیا دیکھتی ہے تو اس لئے میں نے ابھی ڈالی ہے ادھر میں کلہ کاری کر رہے ہیں اور ادھر میرے حبی جی دیکھیں سب مسالے وغیرہ لگا کے انہوں نے یہ تیار کر دیا ہے اور وہ جو چٹنی کے بعد کری تھے میں نے وہ ہری ہری چٹنی بھی پیس دی ہے اور سب کھانے کے بعد ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں اپنے بیڈروم میں ٹی وی کے آگے ٹی وی اس لینے چل رہا ہے کیونکہ ہم اس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم لوگ کیا دیکھیں گے کون لگائے گا ایکچولی ہم دونوں میں بحث ہو رہی ہے یہاں پر کہ کون چوز کرے گا کہ آج کیا دیکھنا ہے سب سے ڈیفیکلٹ کام ہے اور ہم بینا دیکھے ہی سو گئے مکہیز میں آپ کو کیا بتاؤں رات میں سوئی تھی تو اگلے دن اٹھی تو صبح ہو چکی تھی اب صبح ہو گئی تو دیکھ لیجئے سورج نکل گیا ہے لیکن بادل ہی بادل ہیں اب دیکھیں وہ بیچاری لالی چڑیا کے کسہ ہیلی جو کالی چڑیا تھی اس کے تو گلہ ہی چل گیا بول بول کے سبسکرائب سبسکرائب لائک گلہ چل گیا آپ تب بھی نہیں کر رہے ہو میرے ساتھ جو لمبے سمیں سے جڑے ہو ہیں وہ جانتے ہیں کہ پوہ سے ہم لوگ کو کتنی چڑ ہوگی مطلب پوہ شورٹ آف پوہ لیکن کسی کو کبھی نہ کبھی تو شوات کرنی پڑے گی تو میں نے آج پوہ بنایا اور اچھا بنا تھا دیکھیں ایسا بنا تھا مطلب پوہ شورٹ آف 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 پو اور آج ہے ابھی جگہ ورک فروم ہوم تو میں نے سوچا گرم گرم مولی پراتھے بناتی ہوں تو گرم گرم مولی پراتھے بنانے کے لیے میں نے تھنڈی تھنڈی مولی کو گریٹ کر کے رکھ دیا ہے اور تھوڑا سا نمک ملا کے رکھ دوں گی اور پانی جو اس کا کلیکٹ ہوگا نیچے پانی بہت نکلتا ہے مولی میں سے تو اس کو پھیکنا نہیں ہے اس کا ہم یوز کریں گے دو بنانے میں تو اس کے اچھ طرح سے میں نے نمک ملا کے مولی کو رکھ دوں گی تھوڑی در کے لیے آدھی ہنٹے رکھنا بہت ہوتا ہے اور اس سے اس کا پانی کلیکٹ کر لوں گی اور پھر ہم اس کا دو بھی بنا دیں گے اسی پانی سے اچھ طرح سے جب سکوئیز کر کے پانی نکالیں گے مولی کا تب گریٹ کیا ہوا ادھرک اور پیاس یہ سب بھی تیار ہے مولی کو نچھوڑنے کے بعد جو پانی نکلا ہے اس میں میں نے ڈو بنایا ہے اور جب میں سارے کام کر رہی تھی تو پتہ نہیں بیچ کام میں میرے حبی جی کو کیسے یاد آیا کہ اس سائیکل میں ہوا کم ہے تو بیچ کام میں یہ سائیکل میں ہوا بھڑنے آئے خیر ان کو ہوا بھڑنے دیتے ہیں ہم واپس جا کے اپنے مولی کے پراتے بناتے ہیں مولی کے پراتے بھی تو ہوا بھڑتے ہیں ہمارے اندر مولی کے ساتھ ساتھ مسالے بھی ڈالے ہیں سارے سوکھے مسالے جو جو اچھے لگتے ہیں سب ڈال دیجئے بس نمک مٹ ڈال دیئے گا نمک ڈال دیں گے تو پھر سے پانی پانی ہو جائے گی مولی بالکل ویسے ہی جیسے گاؤں کی ایک لڑکی بان پیس پہنگی پانی پانی ہو جاتی ہے اور پھر یہ مسالے کو اچھے طرح سے مکس کر کر آپ کو جو ہے اپنا پراتا سٹاف کر کے بنا لینا ہے اب زیادہ پانی ہوگا تو آپ اس ٹکر میتھر سے بنا لیجئے دو روٹی بیل کے بیچ میں مسالے بھر لیجئے نہیں تو ویسے ہی بھر لیجئے جیسے نورمل بھرتے اور گھرم گھرم اوائل کے ساتھ اس کو سیکھ دیجئے اے نا نا یہ میرے پیٹ کے آواز نہیں ہے پاہدل گھر اجرے بارش ہو رہی ہے جس کو کچھ انگریجی کی ممیاں تھنڈر سٹرانگ بھی بولتی ہیں پیار سے جانے موسم کا اثر تھا کہ کیا بات تھی کہ لب نے بولا کہ ممہ آج تو فرنچ فرائز کھلا دینا فرنچ فرائز اور برگر اس نے اتنا حق سے کہا کہ میں نے منہ نہیں کر رہا اور فرنچ فرائز اور باقی کی تیاری میں نے کر دی اور بارش رگ گئی تھی تو سوچئے پھر سے کچھرے کے سارے ڈبے سب لوگوں نے باہر نکال کے رکھے ہوئے ہیں باقی پھول تھوڑے تھوڑے مرجہ گئے ہیں اور آج پھر دیکھتے ہیں ہم کتنا چل پاتے ہیں دیکھتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں اور ہاں خالی فرنچ فرائز نہیں بنائے میں نے یہ اے فرائیٹ پٹیٹو ویجز بھی بنائے میں نے اب دیکھیں پانی میں تڑکا مانے کا ہونر میرے پاس نہیں ہے لیکن ہوا میں کچھ سمان تل لیتی ہوں میں اب تیل کرم تھا تو گھر والے چپس کیسے بچتے جو گھر میں ہم نے بنایا تھے ہولی کے ٹائم پر تھوڑے سی وہ بھی تل لیے اور یہ سلاة تو تھا ہی سلاة تو اچھا لگتا ہے نا اور یہ لاو اپنا برگر خود اسیمبل کر رہا ہے باقی پھر ہم نے یہ سب کچھ کھایا اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو ایڈٹ کری اور آپ کو اگر یہ ویڈیوز اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز بھر بھر کے کومنٹ کر کے مجھے بتاتے رہے گا کہ اچھے لگ رہے ہیں تاکہ میں اور ویڈیوز بناتے رہوں چلیے دوبارہ ملیں گے پھر با بائی